موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حارون رفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں ہوشیاریاں دوستو کر کشتی میں بیٹھے ہوئے آپ کو ساحل نظر آرہا ہے سمندر کا کنارہ نظر آرہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نئی دنیا کبھی تلاش نہیں کر پائیں گے اگر آپ کو نئی دنیا ڈھوننی ہے تو ساحل کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا لینڈ کو بھولنا پڑے گا اسی طرح زندگی میں اگر نئی دنیا چاہتے ہیں نئی زندگی چاہتے ہیں تو ماضی کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا جیسے ہمیں شوق ہوتا ہے زندگی میں کچھ نہ کچھ پا لیں ہمیں پانا تو سیکھنا پڑتا ہے لیکن ہمیں کھونا بھی سیکھنا چاہیے زندگی میں بہت سی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں چھوڑ جاتی ہیں ان سب چیزوں کو بھولا کے نئی چیزوں کی تلاش میں نکلنا چاہیے یہی ایک واحد حل ہے نئی زندگی ڈھوننے کا آئیے اسی پیغام کے ساتھ آج آپ کو لے کے چلتے ہیں بکروں کی منڈی میں اور دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے آئیے کتنا کیوٹ ہے میری کال کی تیجی جی نہیں بکرے اچھا بھئی آج رش نہیں ہے گاہک واہک نہیں ہے بھی سار جی چاند رہات ہے جنہ نے بکرے لینے ہی لے لوں کے چلے گئے ہیں یہ کیوں بچ گیا ہے سار جی اے نا میری بیگم نے شوقنا پاڑیا ہے اچھا اے دھنا ریڈ بڑا زیادہ مانگ دیا ہے ڈیڑھ لاکھ تو کٹ بیچنا ہی نہیں گا اس میں ڈیڑھ لاکھ لی کیا بات ہے جی میں اپنا بچہ نہیں پا لیا چھوٹا جا جی 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 میں ان جو بڑے پیار نا اپنے مٹھوں نو پا لیا ہے اس کو کیا کھلاتی رہی ہے آپ اے نو جی میں دودھ پیان دی رہی ہے نو مکھن کھوایا ہے نو بادام کھوایا ہے اے نا کوئی منو کھوان دی تے میرے تے رنائی نہ آ جاندی اچھا حروم صاحب اس نے بھی کہا کہ آج تو چاند رات ہے بڑی عید کی کونسی چاند رات ہوتی ہے اچھا نہیں دیکھیں بات یہ کہ چاند کی کوئنوں کوئی تاریخ تو ہوتی ہے نا تو زلحاج کے حوالے سے عید کے لیے آج چاند راتی ہے وہ اپنی جگہ تو صحیح کہہ رہا ہے بٹ دہ پوائنٹ ہے کہ یہ بکرا جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ ویسے تو پکانے کے لیے دیکھوئے کے لیے ٹھیک ہے کیونکہ گھر میں بھی پکانے کے لیے یہ ہیوی ہے اگر آپ کھائیں گے تو اس میں ہلکی سی آپ کو ایک ہمک سی آئے گی یہ جو سمیل نہیں آئے گی جی دانو کیوں؟ میں نے روز پرفیوم لانی ہے اچھا میں اس بکرے کے تیس ہزار دینے کو تیار ہوں کوئی تھی تو نہیں ڈیڑھ لاکھ تو کٹی کرپیاں نہیں لینا میں اپا گاڑ یہ بیج پر ہے کھو نیانے آنیا شیمہ بنایا کھو شلٹا موسٹا لگے جا کے اچھا آپ کے بچے ہیں نہیں سار جی پاں تو پھر شلٹے مگرے کو لے رہے دوگا یہ اللہ کوئی نہیں آسی گاڑا سار جی لوگ پتا کی کر دے سار جی لوگ پتا کی کر دے جی آنڈے آس سستے تو سستا بکرا سانو نا پا ہمیں تیسرے دین لینا پہ جے او دو لینا یہاں یہ بات بلکل تمہاری اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ قربانی نہ خریدیں قربانی بیچنے والے کی مجبوری خریدیں صحیح اچھا اس کا کیا نام ہے اینڈا جی شیرو او تینو کنیواری اکھا بھی یہ کر دے دے بیچے شیرو دا نا نا لیا کر کون ہے شیرو سار جی پہلے نا ایدی منگنیو یہی شیرو دے نا پاک شیرو ایدی ماسیدہ منڈائی اچھا یعنی آپ کا رقیب روسیہ ہے نئی جی نئی رقیب تے ہو روسیہ ہے او ایدھر بیٹھو بیٹھو یہاں پہ مجھے یہ بتاؤ کہ بکرے کی خوراک میں سب سے بہترین چیز کے ایسے کیا کھلانا چاہا رائس پالش یا اکھونے ہیں اچھا مرے بیچے گونے نا نا رہا پھر دیسی کیوں اوہ اللہ بھائی اللہ بھائی اللہ وہ کیوں نے پہی تھیاں پہی تھیاں یہ نہیں چھنا اہاں اینہ کندر جی پہی چھے دے نا ہو گیا مانڈی جے تکرہاں کھا گیا پہی نہیں بڑھن دیا کوئی پہ یہاں ناد لیا ہو کوئی شاہہ لائے جاو مدب میں پاہ پوچھے رو چلے جنا جب جاسی نہیں دے کربانی بھی دے نیا تو کرو جیب کو اجازتے لیا کے کیوں انہی نگل دا وہ مینگنا کرنے دا گنی جا بے گرامنا اے با جی کنے دا اے جی ڈیڑھ لکھر پیدا تا نمیلے گا با جی ڈیڑھ لکھر ہے کیا دا اپنے ہتھانا پالیا بکرا کار دا اے ہتھانا ہی پالیا دا پیرانا ہی پالیا دا بکرا دودو کیوں مکھن کھوایا مینو اینو بادام پستے کھوایا مینو بہت اچھے بادام بے تو فاسٹ بولر بنانا ہے شاہین خرید چلو بکرا دا تا ہینا چاڑی ہزار پی ہے لیل بھو چاند رہا تا تا ہی بھی کار جاو ممی جا ما بچے تھے ڈیکن دا یا بنا پرا بیریا گال پتے کی چلو با دا تا کارلا جی ڈیڈا مار جی اے تا کلوش ہو کہ تنو کیا بھی پاہ کر اور میرے موڑے تے بے یا اندر جیگا نہیں تیرے موڑے دا میں باندرہ ہی موڑے دا بے یا ما چلو کوئی نہیں کھڑی بے یا دے کیوں پتہ نہیں کھڑونا بچے رہا ماندی پھرندے با جی سویر دے مار گئے پکھے یقین کچھ خواب آجی نای نی بیرے کوئی گال نی بسم اللہ کرن لے او میں تنو پتھے کھانا دا لگتا میں تشکلی ویکھی ہے نا پینڈ بے یہ مزایی آن توں ہسنا کھڑا چاہی دا بندے نو تو چاہی دا کھار کیا ہوا اے تو ہی نان کھا دے بکری لے آئے جی میں ہاتھنا لاتو سارا دنے بکریانو لایا انہوں میں لائی جنہاں میں اتھا کہ اس میں جیمز ہوتے ہیں جیمز 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 ہوتے ہیں میری بودری دے نال جیمزے ایدھر ہو اے پا آئے مجھے latter جا پاکے دے کڑے پندے لے آئے بکری پرنامیوں لے کے آیا پرنامی دے دے تسی اے تھے میرے مامے نے کیا پیر کے ل lar Faculty کم Nagran کے لئے زیادہ چاہتا ہے مجھے للمنک ناری آہا شکریہ ہوجو ن Partners ببانگر توتری مسام Krijان چندتے اللہ تو دیر لکھ دینا پایی پٹرول تا نو پتا کتھ چلا گیا ایک لیٹر چکنہ کر دا پاہنچ پتا کنی مہنگی پہن دییا کنی بکرے دی نال تو نی بہگیا ہے ایسا نا کیا ہے ایسا نا مٹھو رکھے ہیں مٹھو میا مٹھو چوری پیرنی یا میں بڑے چاوانا رکھے ہیں ہمیں بچے نو رکھی دا ماشا ہے اے تو سی اڈاپ کیتا ہے ہمیں اڈاپ کارنی ہر سال اچھا اچھا پھر بیج دینی ہے بڑی ظالم ماں ہے جانور لینے ہیں کربانی کا ہاں جی ہاں جی تو پہلے چیک کرو اسے کیتا بس پسند آگیا میں تین چار رہی دا سویر دا انہوں اتھلاک نکڑ گیا پہلے یہ چیک کرو کہ وہ جو مہنگنے کر رہا ہے نا ان کی کالٹی کیسی ہے ایسا ہے ایسا ہاں آپ ہسری ہیں اچھا واقعی یہ ہوتا ہے اچھا جی سب سے پہلے تو جب جانور لینے جاتے ہیں نا تو زمین پر دھیان دیتے ہیں جس جانور کا بالو براز بلکل ٹھیک ہو اس میں لالی نہ ہو خون نہ ہو آرون صاحب دیکھیں ہم پروگرام کرتے ہیں نا محسس کے لیے تو جو زبان ان کو سمجھ میں آئے اس میں ذرا بات کریں یہ بالو براز بہت لوگ نہیں سمجھیں گے اچھا یہ اردو کا لفظ ہے بڑا شائستہ سا لفظ ہے دیکھو مہنگنوں کو اور یورن کو کہتے ہیں بولو براز اے مہنگنہ جنہیں تھا تھا سوٹ رہے ہیں ملتے پتی بوردہ بکا لگ رہے ہیں اچھا نورملی منڈی سے جب جانور آتے ہیں تو ان کا بولو براز تو ٹھیک ہوتا ہے لیکن گھر آ کے بچے ان کو پتہ نہیں طرح طرح کی چیزیں کھلاتے ہیں کہ فورا ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے جی بہت زیادہ ایک تو کھلا دیتے ہیں بلکہ ایک تو پانی پھلاتے رہنا چاہیے دوسرا یہ ہے ایک چیز آپ نے اور نوٹ کرنی ہے آج کل گرمی بہت زیادہ ہے آج سے اگر آپ پندرہ بیس سال پیچھے چلے جائیں تو سردیوں میں آتی تھی جو بڑی تھی تو سردیوں میں یہ چیز پتہ نہیں چلتی اگر دھوپ میں جانور ہامپرا ہے تو اچھا تو اچھا نورمل اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھاؤں میں لے جائیں اگر وہ چھاؤں میں ہامپرا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بیمار ہے کیونکہ جانور چھاؤں میں نہیں ہامپ تھے تو ایک تو یہ چیز بھی چیک اور دوسرا اگر چھاؤں میں لے گا چل اچھا میری بات سنو یہ نا ٹکریں مارتے ہیں ایک دوسرے کو جب لڑتے ہیں یار پکریں ٹکرائیں مار دے منہو آب لائے کدو پکرہ چھوڑی لئی پھر دھام گا مارا نام کیا ہے میرا جی مرائیدین اچھا میرائیدین صاحب بات یہ ہے جب یہ ٹکریں مارتے ہیں تو کئی مرتبہ دماغ کی جلی ہے اس میں سوزش اور سویلنگ ہو جاتی ہے اس کا ماتہ ٹھنکائیں اگر تو یہ جھٹکہ کھائے تو جھٹکہ کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دماغ کی جلی میں سوزش ہے اچھا تسی چھاؤں دے کہ میں بکرا لے کے گنگا رام چلا جائیں جو عید قربان کے لیے تم نے جانور لینا ہے وہ اس چیز کی علامت ہے کہ تمہارا خدا سے رشتہ ہے یار اونہ دا خدا نہیں جڑے گلت پیچند ہے یار اونہ دا خدا ہے یا بلکل ڈیک کرے اونہ دا خدا کھا بھی نہیں بھی اللہ دی جانا جانا اس لیے آپ کو جانور لینے سے پہلے چوپکہ رہا تحریقہ لو اندہیہ خدا کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے اس کا اظہار اس قربانی کے ذریعے ہوتا ہے تو اس رشتے کے اظہار کے لیے آپ کو بہترین چیز خریدنی چاہیے حیثیت کی بھی تو بات ہے نا کہ جتنی آپ کی حیثیت ہے اپنی حیثیت سے بہترین اچھا ایک چیز اور چیک کر لینا بھائی اس کی چاروں ٹانگوں کو پکڑ کے دونوں ہاتھوں سے اوپر سے لے کر نیچے تک زور سے ہاتھ پھیرنا میرا وڈا مونڈا تو کیڑے ظلم کر آ رہے ہیں ان کو لاتے بڑے عجیب طریقے سے ہیں رکوں میں بھر کے اور پتہ نہیں کیا کر اور پھر پتھریلے علاقے میں بھی یہ رہتے ہیں تو اگر ٹانگ وانگ پہ کوئی زخم ہونا اندر تو جب آپ ہاتھ پھیریں گے تو وہ بھدکے گا وہ زخم ہو دے نا نگڑ ہو دے پھنسی ہو بھی پھر تو میں بڑا دکھی لگنا ہے پہن میریے میں تنو کی دسا میں تین دین دا زلیل ہو رہا ماں میں نے پارک باجی لبڑ نہیں دیا میں نے چلو گال کرو ہون تسی بھی اسے پینڈ دے اسی بھی ہیں پراہ میں نے آگیا تیرتے ترس ہاں باس پہنہ ہون تے ادار گیا لے تو چالی لے نہیں نہیں پراہ میریے ایک گال کرنا لی تو چالی بھی اپنی جیب چراک ہاں بکرا میں تنو دینی ہے ڈیڑھ لاکھر بید اپنے پراہنو جا کی یاد جی دنو گاں رہے دکھو لہنی ہے پینڈ کھولو ہاں پڑھا نا دو چاپ یہی تے نا بکرا دیتا میریے لو تم مارکی تیری لو میں مارکی پینڈ دے کاروڑ جمانا تب میر تو بڑا چبل کوئی گا ہاں کتھے کھے دے ہیں او کیڈا کتھے کھے دے ہیں ہاں 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 کیا ہوا اے ڈڈڈا کھو با مانڈی چھتے دے ہیں انزا ہی کوئی حج نہیں تم وایا تیری کھا دا ٹاف ٹیل وادا ہے ہاں پینڈ میریے ہاں یادہ کوئی ڈیڑھ لکھتا ہوں نا مینو فون ضرور کرنائی لیکھلا میرا نمبر لیکھا او کالا نمبر لیکھا ناظرینا بھئی ہم مانڈی میں موجود ہیں اگلے سیگمنٹ میں مزید دیکھتے ہیں یہاں کیا ہو رہا ہے وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں میں جائے گا ملتے ہیں بریک کے بعد اے کس کا بکرا ہے بھئی میرا بکرا جناب اے بمبار بکرے منڈی میں لے کے آتی ہو بمبار؟ اوہ ادھر ہو یا بکرے نے چارج لگ رہی بمبار کیا مطلب؟ بمباری لگی ہوئی ہے اس کو جائے بمباری